اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا موشٹر ہے جو کہ سوپر ہیروز کا سر کھا جاتا ہے انہیں ہل کا سر، تھور کا سر، یہاں تک کہ فلیش کی بھی کھوپڑی چبا گیا وہ اب یہ تینوں بینا کھوپڑی گھوم رہے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے اور ان کے سر واپس آئیں گے یا نہیں وہ دیکھنے کے لئے آپ کو ویڈیو کا پورا دیکھنا پڑے گا میں وہ موشٹر ہوں جسے لوگ کا سر کھانا پسند ہے آج تو مجھے بہت بھوگ لگی ہے ان سب کا سر کھا جاؤں گا تم لوگ مجھ سے ایسی بتاؤں میجی کہ نہیں کر سکتے اور میں تم اسے کبھی نہیں چھوڑنے والا تو گائز میں گھومنے نکلاتا روڈ کے پاس اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار برگر پیزا بڑا مہنگا ہو گیا ہے آج کل چلو میں آگے بڑھتا ہوں یہاں پہ مجھے گائز کوئی گھنڈے انہیں دکھائی دے رہے ہیں ایک سکند بھاکے مد کرو آتا ہوں ہلک بھائی آپ اتھر ہو ہلک بھائی آپ میرے ساتھ چلو ادھر بہت سارے گنڈے ہیں اسے ایسا کوئی مانسٹر بھی ہے ادھر پر خڑا ہوا آپ کو اسا ہرانا پڑے گا ہمیں کچھ بہت بہت بڑا بھوال چلی آئے جلدی جلو ہاں سنچائن میں چلتا ہوں تیرے ساتھ ہاں جلدی بھاگ کیا آؤ ہلک بھائی آپ میرے ساتھ چلو میرا ٹیک انتا خطرناک ہے ارے تو یہ لے اب میں تاری خوپڑی کھا کر چبا جاؤں گا یہ تو بہت تیشتی تھا سپر ہیروز کی خوپڑی لگتا ہے بہت تیشتی ہوتی ہے اب تو پورا کھا جاؤں گا میرے نے اس کا پورا سر کھا لیا یہ تو بہت تیشتی تھا سپر ہیروز تو بہت تیشتی ہوتے ہیں تو گائز یہاں پہ ہمارے حل کی خوپڑی چبا گیا وہ موسٹر حل کچھ بول نہیں پا رہا اور تھوڑا ہے دوستر اسے بچانے کے لیے تو ہے نا وہ موسٹر جن ہمارے حل کو پریشان کیا اس کی خوپڑی کھا گیا اب میں تو یہ نہیں چھونے والا ہے ہٹ موسٹر جا یہاں سے یہ لے اب میں تو مجھے ہی کیا مارے گا اب میں تو یہ بتاتا ہوں کترا کیسا حال کرتا ہوں میں تم میں سے کوئی سے مجھے رہا نہیں سکتا یہ لے اب تیری بھی خوپڑی کھا جاؤں گا میں تو میری خوپڑی کھا گا میں ہوں تھوڑ اور انجھ پتر اور میں اتنا تاکتوار ہوں یہ لے میں تیری بھی خوپڑی کھا گیا بہت بولتا ہے ستری کا میں آیا ہوں بچانے کے لیے یہاں پر یہاں پر میں نے سنائے لڑائی اور یہاں پر یہ تھوڑکی سے تم نے کیا کیا اب میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا جاؤ یہاں سے موسٹر موسٹر بھاگو یہاں سے تم نہیں بچ پاؤ گیا مجھ سے چلا موسٹر تو گائز یہاں پر وہ موسٹر کھا گیا خوپڑی بچانے میں ہلک تھور ایند فلیش کی اب یہ لوگ بھٹا کرے ہیں پھالتو میں سے دھو اور یہاں ہیلپ چہیے کسی کی تو ہیلپ کے لیے جائیں گے اب آئرن مین کے پاس چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ارے گائز میں آیا ہوں کھانا کھانے کے لیے یہاں پر مجھے آئرن مین بھئیہ نے کسی چیز کے لیے بلایا تھا لگتا ہے گائز کوئی بہت جدوری کام ہے میرے سے بھائی ساب یہ ان کا نیا گھر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیا دھاسو گھر ہے آئرن مین بھئیہ کا یہاں پر ہیلی کوپٹر ہیلی کوپٹر کھڑے ہیں بڑے سے بہت اچائی پہ ہے یہ دیدی بہت سندر لگلیو آپ مجھے چھے رہتا ہے تو ہٹ یہاں سے بچے ارے چھے نہیں رہا ہوں بس ایس جارتا چلو گائز ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ کہاں گئے بھائی آئرن مین بھائیہ کہاں ہو آپ ہاں بھائیہ آپ نے مجھے کسی کام سے بلایا ہاں سینچائن میرے لئے تمہارے پاس ایک کام ہے ہاں بتاؤ ایک سنو ہے ان ایک مانسٹر ان نے ہمارے تینوں سپر ہیروز سر کھا لیا اور تمہیں ایک سنو مین کے پاس جا کے انہیں بچانا ہے ٹھیک ہے بھائیہ میں سمجھیا چلو گائز چلتے ہیں پہلے جاؤں گا میں فرینکلین بھائیہ کے پاس اور اس کے بعد ہم لوگ کریں گے آئے گی کار بھائیہ شروع تو میں چلتا ہوں فرود بھاگ کے فرینکلین بھائیہ کے پاس اور یار میں جیٹ پیک بہن کے اوڑوں گا کیونکہ پیدل تو جاؤں گا نہیں میں نہ کسی او چیز جاؤں گا یہ جیٹ پیک پہنے اوڑا یہاں سے اور مجھے ان تینے کی خوپڑی واپس لے کے آنی ہے میں پہنچ کے اپنے گھر فرینکلین بھائیہ چلو میرے ساتھ ہاں سنچان پہ جانا کھائے ارے میں نے اپنے گھر پہ تین لوگ کو بلایا ہاں سنچان کون آرہائے تو بتا دے ارے وہ کوئی نہیں ان کے خوپڑی چب آ گیا ایک مونسٹر حلق ثور ہاں سنچان چلتے ہیں چلو چلتے ہیں ان لوگ کو help کرنے اور یہاں سنو مین کے پاس سنو مین ہم تو آئے پاس آئے ایک help کے لیے ہمیں خوپڑی لے کے آنے فلیش بھائیہ کی واپس تم لا سکتے ہاں میں لا سکتا ہوں پر اسے پہلے ریس پار کرنی پڑے گی جاؤ یہ بائک اٹھاؤ ریس پار کرو تمہارے خوپڑی مل جائے تو جاؤ فلیش بھائیہ بائک اٹھاؤ اور جاؤ ریس پار کرو تو فلیش بھائیہ چلیں لال بائک سب لال اور بائک بہت لمبی دیکھتے کہہ سماتے اور بائک اپنی کدھا کے یہاں پہنچا دیا اور کار لے لی اس کے بعد کار یہاں بھی پہنچا دی اور دوبارہ کدھا دی کتنی گاڑی کدھائیں گی یہ کدھا کدھا کے گاڑی مرانس مار دیا گاڑی درواز سب توڑ دیا بائی صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں ہلکی ہلکی اور یہاں سے بھائی گاڑی کی حالت کر دی خراب اور یہاں سے لے جائیں گی بائی ساب پڑی مسکس پہنچے فنش لائن تک اور ہلکوپٹر لینڈ کروان ہی بائی ساب خود ہی گئے بچ گئے جلال سو گرتے تو ان کا سرو سنو پیچھے پیچھے آرہو ہاں بھائی میں پیچھے پیچھے آرہا ہوں تو سنو میں بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہوگا ہلک سر واپس لانے کیلئے ہلک کو میرا کام کرنا ہوگا ہاں بتاؤ ہلک کیا کام کیونکہ ناک 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 سمجھاؤ ہونے لکھ سمجھا بڑی مسکل سے یار ان کی بوڈی پر لکھا مینے پین سے سمجھ مائیا کہ پلین لے آنا پیس پلین اٹھا چل دیئے آگی طرف اور پلین پر پس لے پس لے پر دیکھو اس پر حملہ کر رہے بہت سارے ملیٹی والے پر انہوں نے جیسے پلین اتار دیا یہاں پر اور سنو مین پلین مل گیا ہاں مجھے پلین مل گیا اب میں اس کا سر دیتا ہوں واپس یہ لو ڈھینکیو سینچین تمہاری سر واپس مل گیا ہاں ڈھینکیو مت کہو اب چلتے تھور بہیہ کے پاس یہاں پر تھور بہیہ کے پاس آ چکے ہیں اور تھور بہیہ آپ کو سر مل جا گا ٹین سن مطل بس آپ کو کام کر سامنے سارے گنڈوں کو پیٹ میری سنو میں بھائی سب بات ہو گئی ہمارے تھور بھائی سامنے پیٹ رہے گنڈوں کو یاد انہوں نے سارے گنڈوں کے کر نپٹا دیا ہے یہاں پہ سارے گنڈے ہو چکے اڈھے تھور بھی ہو چکے پاس اور اب ہمارے سنو من بھائی دیں گے انہیں سر واپس چلو سنو من بھائی یہ لے تھور سر واپس دیتا ہوں سنچان ٹھانک یو تو نجیو سے مجھے میرا سر واپس میل گیا ہاں کوئی بات نہیں چلو اب چلتے ہم یہاں سے آگے میں آیا ہوں یہاں پہ مانی اس من 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 ترے جان میں نہیں فسنے والا پسلی بار تُو نے مجھے جان میں فسا کے میرا سر کھا لیا تھا اب من من تُو تو گیا یہ لے تُو جب سر نے کچل کے مارا ہے تُو اب کچل کے مارا گیا چل ہٹ یہاں سے تُو آج کیا بھننے کی ہمت مت کرنا مجھ سے تیرے جیدے ساتھی سب کو بول دے میرے پاس آنے کی ہمت نہ کرے میں ہوں ہلک سب سے طاقت والا وینجر میں نے اسے ہرا دیا میرا صد کھائے گا اتنی ہمت جا یہاں سے مار دیا کوئی بات نہیں تمہارا کام کر دیا اب یہ ویڈیو ہی ختم کرتے ہیں ہاں چل یار ہلک یہ ویڈیو ہی ختم کر دیتے ہیں یار چلو آپ ویڈیو کو لائک کرنا چاہئے سبسکرائب کرنا اس کمنٹ کے بتانا آپ کا فیوریٹ سوپر ہیرو کون سا ہم تینوں میں سے بای بای